آپ کا کوئی بھی دشمن ہو انسان ہو کوئی شیاطین میں سے ہو ایک بہت مجرب عمل ہے اور بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے کوئی بھی دشمن ہے کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا آپ کی عزت کے در پہ ہے آپ کا مال ہتھیانا چاہتا ہے آپ کو دمکیاں دیتا ہے آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کے ساتھ زیادی کرتا ہے ظلم کرتا ہے یا آپ کو پریشان کرتا ہے یا آپ کے کسی حق کو چھننے کی کوشش میں ہے یا آپ کو ترہ ترہ کی کوئی تھانے کے چہری اور کیس کے اوپر کوئی آپ کے اوپر ڈال رہا ہے کسی طرح کبھی کوئی مسئلہ ہے آپ کسی بھی دشمن سے تنگ ہیں وہ آپ کی جان کا دشمن ہو آپ کے ایمان کا ہو آپ کی عزت عبرو کا ہو آپ کے مال کا ہو یہ آپ کے کسی بھی طرح وہ آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور آپ حق پہ ہیں وہ نہ حق ہے ایک بات یہ شرط ہے کہ آپ حق پہ ہوں آپ کسی کا حق نہ چھینتے ہوں آپ کسی پہ ظلم اور زیادی نہ کر رہے ہوں اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر یہ عمل آپ کو فائدہ دے گا اگر آپ نہ حق ہیں تو اس عمل کو نہ کریں یہ الٹا آپ کو نقصان دے گا یہ ہمارا خاص عمل ہے اور کسی بھی طرح کے دشمن کو ظلیل و رسوا کرنے کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اور اس کو اللہ سے سزا دلوانے کے لیے یہ بہت خاص اور مجرب عمل ہے وہ کیا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار صورت کوسر پڑھنی ہے آگر تیسری آیت اس آیت کو آپ نے ستر بار دہرانا ہے ستر بار اس کی تقرار کرنی ہے اور رپیڈ کرنا ہے اور دشمن کا تصور کر کے ایک دشمن ہو یہ ایک سے زیادہ ہو ان کا تصور رکھ کے غصے میں ان کو نظروں کے سامنے ان کو اپنے دھیان کے سامنے رکھ کے اس طرح آپ نے ستر بار تقرار کرنی ہے تین دن کا عمل کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ دشمن سے آپ کی جان چھڑوا دے گا خلاصی ہو جائے گی دشمن کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے گا ظلیل و رسوا کر دے گا